بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر دین کا ایک امتیاز ہوتا ہے دین اسلام کی امتیازی شان اس کی حیاء ہے حیاء ایمان میں سے ہے پس جب تم حیاء کھو دو تو جو جی چاہے وہی کرو ذرا ملیے ان پیرنی صاحبہ سے وہ عورت جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس کے نام سے پورے قرآن کریم میں صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لے کر کیا ہے اس کے علاوہ اس کے پردے کی وجہ سے امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں تک کا نام نہیں لیا گیا اگر اسی دین کی دعوے دار کوئی عورت اس طرح سے عوام کو لوٹتے لگے تو پھر اسے دین اسلام کی فالور کہا جائے گا یا اپنی خواہشات نفس یعنی اندر کے شیطان کی پجاری کہلائے گی اس طرح سے بند تھن کر اپنے مریدوں کے سامنے بیٹھنا انہیں چھونا اور اس طرح کی باتیں کرنا کسی صورت بھی دین اسلام میں جائز نہیں اللہ رب العزت کی ذات ایسے بدبخت پیروں اور بدبخت پیرنیوں سے امت مسلمہ کے ایمانوں کو محفوظ رکھے آمین سمامین